کہاں پیغمبروں کی سنت زنا برے لوگوں کی عادت ہے اور گل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آکے بتایا کرے نا دوست کہ میری بھی گل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دی ہیں اس کو اپریشیٹ نہ کریں ڈیگریٹ کریں اس کو برا کام ہے گندہ کام ہے آج کوئی بتا رہتے ہیں میری گل فرینڈ ہے تو حسرت سے نہ بچارا پگلنا شروع جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا فوراں بولا کہنا تو سمجھدار آدمی تھا خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ شادی انسانوں میں ہوتی ہے گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گل فرینڈ کو ایک گندگی پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا لیونگ ریلیشن ہے ان کا ساتھ رہتے ہیں یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو آپ اس کے شہر ہو اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے بیوی بناوگے تو رشتہ بنے گا ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے سمجھتے ہو تو یہ جملہ یاد رہے گا جب بھی کوئی دوست آکے کہا کرے میری گل فرنڈ ہے آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو انہیں کب سے شروع کر دی ہے اس کو غصہ تو آئے گا آپ بولے گا یار ہے تو چماروں والے کام گدھے گھڑے جو کام کرتے ہیں گل فرنڈ ہوتی ہے تو فیزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے نہیں ہوتا تو ہو جائے گا آگے اللہ نہ کرے آگے چل کے ذریعہ تو بن گئے نا آپ اور جو شادی کر رہا ہے نا تو اس کو تانی نہ دیا کرے ہیں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے تو شادی میں لگ گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یورپ میں امریکہ میں تیرہ تیرہ سال کی لڑکیاں پریگنٹ ہوتی ہیں یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے تیرہ تیرہ سال کی لڑکیاں وہاں کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں ہے یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی تمہیں کیا ہوگیا تم نے یہ میرا چھوٹا بھائی تھا تو بائیس تیری سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا حدر ہوتا ہے یار ابھی شادی کی بائیس سال کا تو ہے یہ حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو بائیس سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا تو اب وسائل آگیا اس کی جوب لگ گئی بائیس سال میں کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ میں نے شادی کرنی ہے مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی تو بہت بہت سری سال کہیں اس کو کیا ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آگئے ہیں یہ اس کو ضرورت کیا ہے میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا فضول قسم کی بات نہیں ہے یہ سوسائیٹی بتائی گی کہ کس کو ضرورت ہے بھوک آپ کو لگ رہی ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہے دوپیر کھانا بھی نہیں کھایا چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو اببا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار مامو کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار کبھی کسی نے کہا اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے میرا پیٹ ہے بھوک مجھے لگ رہی ہے یار آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں اببا بھائی آپ تو میرے حقوق کے محافظ منو آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا تو جیسے کھانا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فیزیکل ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے سمجھ میں آرہی ہے بات باڈی تقاضہ کرتی ہے تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو آپ کا دوست کر رہا ہے اپریشیٹ کرو یار زندہ باد ہم تو فارغ آدمی ہیں ہم تو فضول قسم کے ہیں مفتی صاحب کے بیانات سن سن کے غیرت ہماری جاگنی نہیں توت شیر کا بچہ ہے زندہ باد شابش پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے تو بھی اپریشیٹ کیا کرو سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی نکاح حوصلہ وزائی کے قابل ہے زنا حوصلہ وزائی کے قابل نہیں ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں مفتی تاریخ مصوص صاحب نے ایک بہت اہم ٹوپک پر بات کی ہے ہمارے معاشرے میں عموماً دیر سے شادی کرنے کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پہلے مرد سیٹ ہو جائے کچھ بن جائے پھر اس کی شادی ہوگی جبکہ جلدی شادی کرنے والے کو یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو جلدی شادی کرے اسے تانے مت دیا کرو بلکہ اس کو سراحہ کرو اور اس کی حوصلہ وزائی کیا کرو کیونکہ نکاح پیغمبروں کی سنت ہے مفتی صاحب نے مزید کہا کہ جس طرح فرزہ بوڈی کے ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح نکاح بھی بوڈی کے ریکوائرمنٹ ہے